حدیث میں تو یہی سی حدیث میں آیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں اس سے تو انہوں نے کہہ دی ہے نا انہوں نے کہا کہ عبید تو انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق وہ قلیل ہیں میں نہیں سمجھ رہا مات جانی صاحب کہتے کہ حدیث میں آیا ہے چالیس اس کے بعد ایک سور کے بعد چالیس ہے تو حضرت ابوہرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ چالیس کیا ہے میرے خیال سے میرے سوال سمجھنے میں حضرت کو آپ نے دو باتیں پوچھی دخان کا جواب یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایٹمی جھنگے دوسری بات تھی دخان آپ کہہ رہے کہ چالیس سال بعد دوسری سور پھونکی جائے گی آپ جو بتا رہے نا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر تیجانی صاحب کہہ رہے ہیں میرے سوال یہ تھا اسلام والا ہے یا اللہ اللہ کرے گا میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا میں نے کہا کہ اسلام جب پھیل جائے گا اور دنیا میں جب تک اللہ کا ایک بھی بندہ زندہ ہے اللہ کا نام لے وہاں اللہ قیامت لے کر نہیں آئے گا اس کا مطلب سمجھا نہیں پا رہا ہے یا سمجھ نہیں سکتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ کا ایک نام لے وہاں زندہ ہے بھائی تو ان کا وفات بھی تو ہے نا نہیں وفات تو ہے مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے تو جب قیامت آئے گی تو پوری دنیا خالی ہوگی حضور میں نے یہ بات بتا دی آپ کو میرے خیال سے میرے سوال سمجھنے میں حضرت کو آپ نے دو باتیں پوچھی سور سے مطالق آپ نے کہا جو حضرت نے تاریخ دی ہے وہ تاریخ صحیح ہے یا وہ تاریخ یقینی نہیں دوسری باتی دخان سے مطالق تو سور بھونکنے کے بعد تو سب کچھ ختم ہوگا یہ تو مسلمات میں سے ہے دخان کا جواب یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایٹمی جنگ ہے اس کا جواب یہی تھا کہ اس سے مراد ایٹمی جنگ نہیں ہے اور جہاں تک سور کا تعلق ہے اس میں جو یکم محرم ہے میں نے اس میں آپ کو یہ جواب عرض کیا کہ دس محرم علمان نے نقل کیے ٹھیک ہے لیکن پندرہ سو کتنے فرمایا پندرہ سو بتیس اس قسم کی کوئی تاریخ ہمارے پاس صلف صالحین اور ہمارے آقابرین میں سے کہیں بھی نہیں ملتی جس کا تائین انہوں نے کیا ہے اور یعنی کہ اپنی رائے ہیں ٹھیک ہے مولانا آپ نے جیسے کہ عرض کیا میں تیجانی صاحب کی بات کا حوالہ دے دوں کہ تیجانی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے چالیس اس کے بعد ایک سور کے بعد چالیس ہے تو حضرت ابحوری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ چالیس کیا ہے چالیس دن انہوں نے کہا نہیں پھر کہا چالیس یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی انہوں نے کہا کہ میں عبید عبید سے مراد ہے کہ میں آپ جو بتا رہے نا یہ نہیں ہے اس کا انکار کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر کہا چالیس مہینے کہا نہیں ایسے یہ عبید کہا پھر چالیس سال پوچھے عبید تو آپ کہہ رہے کہ چالیس سال بعد دوسری سور پھونکی جائے گی تو یہ تیجانی صاحب کے بات سے مطلب آپ نے ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ظاہر کیا ہے نہیں نہیں مولانا نے کہا تو مولانا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ چالیس سال کا عرصہ ہوگا تو یہ حدیث آپ نے سنائی میں رہا ہے حدیث سے ثابت ہے یہ بات چالیس سال کا عرصہ ہمارے اسلاف نے بن نوری ٹاؤن کے اکابرین نے اس کو اپنے بہت ساری کتابوں میں نقل کیا ہے ایک سور کے بعد جو دوسرے سور کا عرصہ ہوگا اس میں چالیس سال کے تقریباً عرصہ ہوگا تو حضرت عبور رضی اللہ عنہ عبید کیوں فرما رہے ہیں دیکھیں عرب کے لوگ اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جیسے عرب کے لوگ اگر قلیل کہتے ہیں ہمارے نزدیک قلیل ہم اپنی عقل سے مراد لیتے ہیں وہ لوگ قلیل اپنی عقل اور اپنی لغت کے اعتبار سے مراد لیتے ہیں عبید سے مراد یہی ہے کہ بھئی کسی چیز کی تعین میں حضور علیہ السلام سے کوئی ہمیں تاریخ کا تعین یا دن کا تعین یا سال کا تعین نہیں ہے اس لیے اس کو امت پر چھوڑا گیا ہے کہ ہم اس کو جس حال میں ہم سے جیسے بات پہنچے ہم اس کو آگے نقل کریں ٹھیک ہے ایک اور چیز کہ پوری دنیا میں چالیس سال چالیس ہزار سال یا چالیس سال کی بات ہو رہی ہے چالیس سال صرف چالیس سال چالیس سال جی 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 تو حدیث میں تو یہی سی حدیث میں ہیں گا وہ پوچھ رہے ہیں اس سے تو انہوں نے کہہ دیا نا انہوں نے کہا کہ عبید تو انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق وہ ان کے مطابق وہ قلیل ہے میں نہیں سمجھ رہا ہوں بات عبید کا معنی ہے جب اس سے پوچھا نا کہ چالیس دی سے انہوں نے کہا عبید جی پھر کہا چالیس چالیس ماہ کا عبید پھر کہا چالیس سال جی کا عبید حضر بول نے صرف چالیس کا لفظ استعمال کیا ہے تو جب عبید کا میں نے دو پہلے علفہ معنوں میں عبید معنی آپ لیں گے کہ بھئی ان سے معنی انکاری ہے تو آخری لفظ کے میں نے آپ نے چالیس سال کیوں گوارہ کر لی ہے اس کا معنی بھی انکاری ہی ہے امت پر چھوڑا ہے ناں امت پر چھوڑا بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور کیونکہ بعد میں دوسری بات انہوں نے کی کہ کس طریقے سے دمانے لوگوں موٹھائے لیں مولانا سے ایک اور سوال ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا حضرت امام مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی اور پوری دنیا میں اسلام ہوگا اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا اور اسلام پھیل جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے مولانا دیکھیں آپ علیہ السلام کا اگر ہم آخری حجت الویدہ کا خطبہ دیکھیں تو آپ نے فرمایا دین ہر کچھے اور پکے گھر میں داخل ہوگا تو جو تم حاضرین موجود ہو تمہارا کام ہے اس کو غائب تک پہنچانا اور پھر قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہیں لیو زہرہو علی الدین کل یہ دین تمام عدیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے یعنی گزشتہ جتنے بھی عدیان تھے اس پر یہ غالب ہوگا تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دین نافذ ہو جائے گا دین غالب ہو جائے گا یہ تو ظاہرشی بات ہے جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی میرا سوال یہی ہے اور میں نے تیجانی صاحب سے پچھلے پوڈکاست میں بھی یہ سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد تیجانی صاحب کہ اسلام پھیلے گا تیجانی صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ تھا میں یہ کہہ رہا ہوں اور مولانا میں نے کہا کہ اسلام جب پھیل جائے گا اور دنیا میں جب تک اللہ کا ایک بھی بندہ زندہ ہے اللہ کا نام لے اللہ قیامت لے کر نہیں آئے گا تو اتنی جلدی سے کفر کی طرف اسلام کیسے بڑھ جائے گا کہ ستائیس سال بہت قیامت مطلب سور پھونک دی جائے گی ان سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں مولانے سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں ستائیس سال کی تعاین تو ان کی ہے نا ستائیس سال کی وہ تو ان کی تعاین ہے اب ستاسی سال اگر ان کے ستاسی سال دیکھیں تو ہمارے لئے ستاسی سال کا عرصہ یہی ہے کہ ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کہانا اگر آپ اللہ کے بارے میں ستاسی سال کہیں گے تو اللہ کے لئے تو یک دم ستاسی سال گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ جو ستاسی سال کی تعاین ان کی ہے وہ ستاسی سال کی تعاین حدیث میں یا قرآن کریم میں کہیں بھی ہمارے پاس نہیں ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسلام پھیل جائے گا چودہ سو سال سے اب تک اسلام پھیلائی ہے پورے دنیا میں سوڑ دو عرب مسلمان ہے قریب قریبا تو میں یہ کہتا ہوں چودہ سو سال میں کفر کی طرف نہیں گیا اسلام تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد اتنی جلدی کفر میں تبدیل ہو جائے گا اسلام اور اس کے بعد جب تبدیل ہو جائے گا تو قیامت پھر آنی ہے نا جب اللہ کے نام نیوہ زندہ ہے تو قیامت کیسے آئی گی لوگ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمان کافر ہو جائیں گے تب قیامت آئی گی نا یہ تو ضروری نہیں کہ مسلمان کافر ہوں مسلمان ختم ہو گئے کفر یہ ہوگا پوری دنیا میں تب قیامت آئی گی نا تیجانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام پھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے اسلام پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی آ جائیں گے اور اسلام قائم ہو جائے گا تو وہ تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن پوری دنیا میں اسلام ہوگا اس کا مطلب اسلام کا پھیلنا ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ دنیا میں تھوڑے ہی ہوں گے اور ان کے پاس اسلام ہوگا تو اسلام نافذ ہو جائے گا دنیا میں اس کا مطلب سمجھا نہیں پا رہا ہے یا سمجھ نہیں سکتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ کا ایک نام لے وہ زندہ ہے بھائی تو ان کا وفات بھی تو ہے نا نہیں وفات تو ہے تو جب پہمت آئے گی تو پوری دنیا خالی ہوگی میری بات سنیں حضور میں نے یہ بات بتا دی آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سات سال عرصہ رہ گئے آپ نے کہا کس سے حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں چالیس سال رہ گئے یہاں تک ہے اب اس پہ لوگوں کی تشریح ہے کہ چالیس سال عمر لی گئی ہے یا چالیس سال ان کی پوری مدت ہے دوبارہ اترنے کی آپ تو پوری مدت ہی کہتے ہیں میں نے عمر کی ہے میں نے کہا ان کی عمر کیونکہ تینتیس سال پہ وہ یہ مدت ہوئی نا تمام اہل مفکر جو ہے نا جو اہل علم تفق ہے تینتیس سال وہ سات سال یہ چالیس سال اب وہ چالیس سال کہاں سے لی ہے کہ وہ قرآن شریف کی آیت سے لی ہے جی کہلن سے مراد ادیر ادیر چالیس سال ہوئی میری بات کا مطلب شاید سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا میں سمجھانی باتا اب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں چودہ سو سال میں اب تک پورا مسپورے دنیا میں مسلمان کفر کی طرف نہیں گئے تو ستاسی سال میں کیسے کفر کی طرف چلے جائیں گے کہاں برپا ہوگی اگر ایک بھی ایمان والے زندہ ہے تو قیامت تو آنی نہیں ہے یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ مسائل اسلام میں سے لوگ مرتد نہیں ہوئے مرتد نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہے مرتد کی تو میں نے بات ہی نہیں کی کفر میں جانے کا کیا مطلب ہے ارتداء ہی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو ارتداء جنگ کا پتہ نہیں کہ حضرت ببقر صدیق نے جزیررب میں کتنے سرائع بیجے یہ مرتدین کے خلاف جو اسلام لا چکے تھے حضور کے فات کے بعد دو لوگ نے مرتد ہو گئے وہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ قرب قیامت میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں لوگ ارتداد اور کفر کی طرف بھی جائیں گے یہاں تک حدیث میں آتا ہے صبح لوگ کافر ہوں گے اور شام کو مسلمان صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے شام مسلمان صبح کافر صبح کافر ہوں گے فتنے پہدر پہ اتنا زمین کے اندر پہلیں گے جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے دانے زمین پر بکر جاتے تو ظاہر سی بات ہے جتنا لوگ اسلام کے قریب تھے فتنوں سے دور تھے اب جتنا اسلام سے دور ہوتے جا رہے فتنوں کے قریب ہوتے جا رہے لیکن یہاں پر ہم کسی بھی حدیث میں کسی بھی حوالے سے کسی چیز کی تعہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تیجانی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کیا اسی حوالے سے کہ کفر سے مراد یہ نہیں ہے مرتد کی بات کر رہے تھے نہیں کفر کے مراد یہ ہے تیجانی صاحب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اس میں یہ ہے کہ کہلن سے مراد یہ ہے کہ ادیڑ صحیح اب اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ آگے کیا ہے یہی آیت ہے نا آگے کہ وہ ادیڑ عمر ہوں گا اور سالحین میں سے گنا جائیں گا یہاں سے مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو چالیس سال کے حدیثوں میں ذکر آیا ہے وہ ان کی عمر کل عمر سمجھ میں آتی ہے یہ میرے نزدیک بعد نے اس میں اختلاف کیا بعد نے کہا ہمیں چالیس سال مزید رہیں گے ٹھیک ہے یہ قرآن کریم کی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا اس موجزے کو اور آل یہود کو بھی چونکہ سورہ آل عمران میں اکثر آل یہود کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اور ان کے عقائد کو واضح کیا گیا اور ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آشکارہ کیا گیا قرآن کریم میں یہ فرما جا رہا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی تھی گہوارے میں حالانکہ اقل کا تقاضی یہ ہے کہ ایک سے دو دن کا بچہ بات نہیں کر سکتا وہ جواب نہیں دے سکتا تو یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ادیر عمر میں کیسے بات کریں گے جبکہ امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر تینتی سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے قرآن ایک اور موجزے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جیسے وہ گہوارے میں گفتگو کر رہے تھے ان کا زمین پر آنا اترنا مسلمات میں سے وہ آئیں گے اور وہ ادھیر عمر اب قرآن کریم نے اس کو مطلق رکھا ہے ادھیر عمر کتنی ہے اب عرب کے لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں عجم کے لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں یہ صرف کحلن سے مراد ادھیر عمر ہے کیوں کہ قرآن کریم میں کحلن سے مراد ادھیر عمر اس لیے ذکر کیا گیا کہ ایسے لوگ تجربے کار ہوتے ہیں ان کی گفتگو مؤثر ہوتی ہے تو اس لیے قرآن کریم نے ادھیر عمر کی طرف اشارہ کیا اب اس کو کسی خاص تعاین میں ذکر کر لینا یہ تفسیر بھی رائے ہیں اور اگر کسی مفسر نے نہیں یہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے کسی مفسر نے اگر قرآن سے مراد عمر کی قید نقل کیے تو وہ حضرت حوالہ ذکر کرتے ہیں بلکل بلکل یہ دیکھیں خود امام جلالدین سیوتی نے بھی کہا کہ میں خود اس بات پہ قائل تھا کہ یہ ادھیر عمر میں ہے لیکن اب میں تھوڑی میری رائے بدل گئی یعنی انہوں نے پہلے اپنی رائے یہ رکھی تھی اور بعد علمانہ رکھی ہوئی ہے جلالدین سیوتی رحم اللہ نے کہا ہے آہا انہوں نے بھی کہا دوسرے دیگر علمانہ بھی اس بات پہ ہے کیونکہ اس میں یہ بات یہ ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ تینتیس سال کی عمر میں تو سارے متفق ہیں بلکل اور تینتیس سال ادھیر نہیں کہلاتی کہ وہ اس مانے میں اڑھا لیے گئے وہ چھپاپ کا عمر کہلاتا ہے پوری جوانی کا برپور جوانی جیسے کہتے ہیں نا بلکل بلکل تیسے تینتیس کیونکہ یہ عمر آپ کو جنت میں ملیں گی ٹھیک ہے نا ادھیر جو ہے وہ کہتے ہیں چالیس سال کو ٹھیک ہے یہاں جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھنے کے لئے آپ اس خبر کو سمجھے جو ملائکہ نبی حضرت بی بی مریم کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کی پیدائش سے پہلے کیا کہ ان کا نام بتایا پہلے جی دشارت دی ان کو ٹھیک ہے نا کہ یہ ہے کہ وہ مقام بلند ہوں گا دنیا اور آخرت میں آگے پھر حدیث روایت کہتی اب پیدا نہیں ہوئے بی بی مریم کو پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ پیدا ہوتے کے ساتھ پنجھوارے میں بات کریں گے اچھا فلمہدی و کہلن اب کہلن سے مراد کیا پنجھوارے سے سیدھا کہلن پہ تو نہیں جائیں گے وہ مراد یہی آیا جاتی سمجھ میں کہ اس عمر تک پہنچیں گے وہ تو اگر ایسے دیکھا جائے عیسیٰ علیہ السلام جب سے یہ تفسیر برعائی نہیں ہے تفسیر برعائی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کسی چیز کا بلکل ہی ایک مختلف آپ نے زاویہ اختار کیا جو حدیث نہیں بیان کر رہی حدیث نے تو بیان کر رہی کہ چالیس سال وہ دنیا میں رہیں گے یہ تو حدیث کہہ رہی ہے اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے تیجانی صاحب کہ دو ہزار سال بھی تو عمر ہو سکتی ہے حضرت تین سالی صلی اللہ علیہ السلام کی جب سے پیدا ہے ہو نہیں دیکھیں اللہ کے پاس عمر تو رک گئی بزائی اللہ کے پاس ایک ہزار سال جو ہمارا ہے وہ ایک دن کے برابر ہیں ارے وہ جب آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں وہاں کے ساتھ چل رہے ہیں نا اب وہاں کے حساب سے ہوگی نا ان کی ساری تعلق یہاں ایک ہزار سال بزر گیا وہاں ان کے لئے ایک دن بزر گیا ایک دن کے برابر ہو گیا نو مہینے جو ماں کے بیٹھ میں ہے اس کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو پھر وہ گنتی کے اندر اور اضافہ ہو گیا ہے تو یہ بات الگ ہے نا دنیا کے مسائل اسباب جو ہے وہ الگ ہے آپ کے لئے الگ چیز کا بنا دی گئی ہے دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورج اور چاند کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ تم اس میں اپنے دنوں پر سنگھو گی نا آخرت کو نہیں دنیا کو کہا اور یہی ساری وجہ ہے جب ابو حریرہ کی جو حدیث آپ نے کہی نا چالیس اب اس کی تشریح میں کرتا ہوں مولانا تو کہہ رہے ہیں میں بتا تو رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں اس حدیث کی تشریح کر رہا ہوں ضرور ضرور بتایں انہوں نے جو تشریح کی اس میں چالیس سال کا انہوں نے کہا علماء نے کہا جبکہ اسی حدیث میں لکھا ہے کہ عبید یعنی جب انہوں نے کہا چالیس سال تو وہ کہہ رہے ہیں عبید انکاری کر رہا ہوں میں آپ کی بات کا انکار کر رہا ہوں اب یہ تشریح تو بنیں گی نہیں کہ نہ چالیس دن نہ چالیس ماہ نہ چالیس سال بنی گی نہیں تو کیا ہے تو اس کی سمپل تشریح ہے کہ بین سورتین دو سوروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوں گا کہ چالیس مزید سوریں پھوکی جا سکے بس چالیس ہاں کیونکہ وہ چالیس کا ذکر ہے نا اچھا بین اس نے کہا نا کہ حضور صاحب صاحب حدیث کو انفیان کر رہا ہے وہ حریرہ جی کہ ماں بین سورتین کے بارے میں ذکر کر رہا ہے نا کہ چالیس اس نے کہا پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ چالیس دن کہہ لیں گا نہیں تو یہ کتنا عرصہ بنتا ہے آپ کے نظرے یہ نہیں بتا سکتا ہے نا دیکھیں یہ ساری مشکل ہے یہ نہیں بتا سکتا ہے تو ستاسی سال کیسے بتا دی آپ نے اقل سمال کر رہے ہیں میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سورج اور چاند سے اپنے دنوں کو برسوں ہو کی نہیں تو یہاں بھی اقل استعمال کر لیتا ہے نا یہاں اقل سمال ہوئی نہیں سکتی اس نے کہ سور پہلی پھوکنے کے بعد جو ہے چاند سورج لے پیٹ لی جائیں گے آپ نہیں گن سکیں گے جو آپ جس پہ آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے قرآن کے حساب سے وہ آپ کے لئے اللہ تعالی ختم کر دے گا معاملے کو یہ ایک ہزار سال بھی ہو سکتے ہیں دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں پھر وہی بات آیا تھی بچکانہ والی بات ہے نا ساری کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہنا سور پہلی سور تک بات کی کیوں بات کی حدیث قرآن کو استمباد کرتا ہے کہ حدیث میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کتنی اتنی مدد ہوں گی اچھا ذرہ یہ واضح کرتے چلے کہ جب یہ سور پھوکی جائے گا اتنا عرصہ بیچ میں گیپ کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ تو اللہ جانے اس کا رسول جانے نہیں کوئی حدیث قرآن میں کوئی ذکر ہے اس کا بھئی قرآن میں دو سورتوں کا ذکر ہے میں پہل پچھل پہ پڑکست میں بھی کر چکا ہوں آپ کے سامنے بعد نہیں یہ بات واضح نہیں ہے دو سوروں کو ذکر تو قرآن کریم میں ہے اس کے بیچ میں کیا ہے اس کے بیچ کے اندر وقفہ ہے اس کے بیچ کے اندر جو ہے وہ ساری انسانیت کو جو ہے وہ سارے نظام کو ختم کر دیے جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑا کیے جائے گا جو حضرت فرما رہے چالیس سوریں کیا یہ امکان ہی ہے یا یقین ہی ہے نہیں دیکھیں نا اس کو صرف اس نے انہوں نے ذکر کیا نا ابو حریرہ نے کہ چالیس کا وقف ہے اب وہ چالیس نہ دن گن رہے ہیں نہ ماں مان رہے ہیں نہ سال مان رہے ہیں خود ابو حریرہ ہی نہیں مان رہے ہیں بولانا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قلیل کے لیے بتائے گی میری بات کہہ رہا ہوں جب کہہ رہے ہیں حدیث میں اب حدیث دوبارہ اٹھا لیں کھولنے گوگل کر رہے ہیں حدیث مل جائیں گی صحیح حدیث ہے وہ جب پوچھ بھی رہے ہیں کہ چالیس دن کہہ رہے ہیں میں انکار کرتا ہوں کہہ رہے ہیں چالیس ماں کہتے ہیں انکار کرتا ہوں کہہ رہے ہیں چالیس ساتھ کہہ رہے ہیں انکار وہ خود تحقیق جو پوچھنے والے وہ ہی کہہ رہے ہیں تو ابو حریرہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں میں انکار کرتا ہوں پھر حدیث دوسرے مقصد کیلئے بیان کی کہ جب انسان نکلیں گا زمین پر تو وہ اسی طریقے سے نکلیں گا جب پہلے آسمان سے برسات ہوں گی پھر پودے زبین بچھائی جائیں گی تو وہ پودوں کی طرح اکتے ہوئے نہیں یہ حدیث کی آخر تک یہاں یہاں مراج جب چالیس کی آ گئی تو یہاں صرف ایک قیاس جس کو کہہ دیں اجتہادن یہ کہہ جاستی ہے کہ بین دو صورتوں میں اتنا فاصلہ ضرور ہوں گا کہ چالیس مزید صورتیں پھوک جی جا سکے یہ اب اللہ اس کا رسول جانتا ہے